حسین یا حسین دنیا میں ایک نکتہ بیدت حسین ہے ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبات ضرورت بجھے گا محمد و آدمان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دین امین کو آخری دین کامل ترین دین کے نموان سے رسال فرمائے اور کامل ہونے کے ناتے آخری ہونے کے ناتے ظاہر ہے کہ اب قیامت تک جو دین امین ہے وہ یہی ہے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آئی اور بہت منتقی بھی ہے بھی کہ اگر ایک دین کامل آ چکا ہے اب دوبارہ کوئی اور دین بھیجا جائے گا نعوذ باللہ پھر وہ ناقص ہوگا کیونکہ کامل تو آ چکا ہے اب جو بھی بھیجیں گے یا کامل دوبارہ بھیجیں گے تو یہ خدا کوئی ایسا کام کیوں کرے گا جس میں حکمت نہ ہو وہی چیز دوبارہ بھیجیں اور اگر کہیں کہ کامل نہیں بھیجے گا نعوذ باللہ تعالی تو پھر دوبارہ ناقص بھیجیں نعوذ باللہ وہ بھی صحیح نہیں ہیں تو اقل منحصر ہے اس بات کے اندر کہ اگر دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید کوئی دین نہیں آئے گا اور جیسے ہم کہتے ہیں مزید کوئی دین نہیں آئے گا تو پھر بہت سارے سوالات بہت سارے سوالات کی دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ آپ نے کہا کہ مزید دین نہیں آئے گا تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ جو دین چودہ سو سال پہلے آیا وہ انسانوں کی آج کی ضرورتوں جس زمانے کے اندر آیا وہ تبدیل ہو گیا ہے جس زمانے کے اندر وہ آیا وہ تبدیل ہوا تیکنالوجی کے اعتبار سے رہنسین کے اعتبار سے معاشروں کے تعلقات کے اعتبار سے اگر دین آتا ہے ان لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کے لئے تو لوگ تبدیل ہو گئے معاشرے تبدیل ہو گئے تو پھر یہ دین کیسے مشکل کو حل کر رہی ہے اس کی متعدد جواب دی جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور سوال ہے جو ان سوالات کے جیسا ہے تھوڑا سے زیادہ پیچھیدہ ہے اس سوال میں آپ کی شدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں درود میں جگہا محمد وعالی اللہمہ صلی اللہم محمد وعالی محمد وعالی سوال یہ ہے کہ دین مبین عمل کے ذریعے سے نہیں ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے معصومین علیہ السلام کا عمل ہے وہ حجت ہے تو دین کبھی عمل سے ظاہر ہوتا ہے کبھی کہے سے ظاہر ہوتا ہے قول فیل اور دین کتاب کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے قرآن کریم تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ عمل اور کہے میں تو چلو دھائی سو سال کا فاصلہ ہے جب سے دین آنا شروع ہوا اللہ کی نبی کی ذریعے سے اور جب تک حجت ظاہری طور پر بھی روئے زمین کے اوپر رہے تو یہ آئی سو سال سے زیادہ مدد لگتی ہے ایک کتاب جو بنیادی طور پر انتہائی محدود ہے دنیا کی کتابوں کے اگر اور آپ کے حساب سے دیکھا جائے ایک جل کی کتاب ہے صفحے محدود ہیں آیتیں محدود ہیں تبدیلی بھی نہیں ہونی ہے یہ ہی ایک جلد کتاب ہے پوری دنیا کے لیے ہے قیامت تک کے لیے اب پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھئی دین تو چلو پورا کا پورا سب کے لیے ہوگا یہ ایک کتاب کیسے چلے گی چودہ سو سال ایک ہی کتاب چلے تو یہ دنیا کا دنیا کا روٹین ایسا نہیں ہے دنیا کے نظم و ضبط کے اندر اس طرح سے نہیں ہے مثلاً جو دنیا کے بڑے بڑے محققین ہیں مفققین اور دنیا کے معنی نام اگرامی ترین فلسفہ ہیں فلسفہ ہیں ان کی کتابیں چند سو سال کے بعد اپسلیٹ ہو جاتی ہیں ان کی اطلاقیات باقی نہیں رہتی ہیں اگر آپ مثلاً علم سیاست سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں جو علم سیاست کے اندر مثلاً عرستو کی کتاب ہے سیاست کے نام سے اس کتاب کو آج کی زمانے میں آپ پڑھیں اس اعتبار سے مزہ آئے گا کہ دو ہزار سال پہلے ایک آدمی نے کیسی باتیں کہیں اطلاق کرنا چاہیں بلکل بیکار کتاب اطلاق کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا مثلاً افلاتون نامی گرامی فلسفی اس کی مدینہ فازلہ یا جو اس نے ایک کونسٹ دیا ایک آئیڈیل شہر کا اس کتاب کو آپ پڑھیں اور آپ پڑھتے رہیں اور پڑھنے کیلئے اچھا ہے اطلاق کرنے پر آئیں آپ کہیں یہ بلکل بیکار اس پر کچھ نہیں ہو سکتا شاید دو ہزار سال میں بھی کسی نے عمل نہیں کیا ہوگا لیکن کتاب مشہور ہے دنیا جو کتابیں ہیں وہ چند سا سال کے اندر ختم ہو چکے ہوتی ہیں ان کی کوئی اطلاقیت باقی نہیں رہتے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اطلاقیت بھی ہے چلو فرض کریں اطلاقیت بھی قبول کریں ایک اور اطراز آتا ہے پھر سامنے وہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے کسی واقع کو بیان کر رہی ہیں پچھلے زمانوں کی تاریخ کے واقع کو بیان کر رہی ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی واقع ہوا ہے اس کو بیان کر رہی ہیں اب اس کا چودہ سو سال کے بعد مجھے کیا فائدہ اب اس کا کیا فائدہ ہے تو ان تمام سوالوں کو ایک لحاظ سے ہم جواب دینے کے لئے ایک نکتہ پوائنٹ ارس کرنے ہی کوئش کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اس پارٹ میں جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں تو کس عنوان سے پڑھیں دیکھیں کیسے قرآن کریم کو سمجھنے کہ ہماری کوشش کی سرداز میں ہونی چاہیے آپ اپنی کنسنریشن لوز نہ ہونے دیں یہ آپ کے ذہن کی کمزوری کی علامت ہے تو آپ اپنے ذہن کی کمزوری کا اعلام نہ کریں میں معمولاً اس بات پر ضرور عرض کرتا ہوں قوموں کے اندر اس وقت ایک مشکل آئی بھی ہے اس کو ہم لوگ اٹینشن ڈیفیسٹ کہتے ہیں توجہ قوموں کی متمرکز نہیں ہو پا ہے اس کی بہت سارے ڈرامے ہیں بہت سارے اس کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب میڈیا ہے ایک سبب میڈیا ہے اس کو میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں جو ہوتا اس کو اس نہیں کروں گا آپ حتہ نمتان کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سارے ڈیسٹریک نہ اس کے دار در در نہ جانے دیں اتنا دماغ تو ٹیسٹ کے لیے ایسا رچھیں کہ جیسے آپ مجید سننے یہاں پہ تشیف لائے نا یہاں سامنے ایک موڑمنٹ ہو رہی ہے آپ کیوں دیکھ رہی ہے آپ وہ دیکھنے تو نہیں آئی تھے آپ تو مجید سننے آئی تھے آپ اپنے دماغ کو مضبوط کر لے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنا میرا بھی بہت دلچارہ تھا کہ میں بھی مول کر دیکھوں کیا ہوگا لیکن میں کیوں دیکھوں میں مجلس پر دہا ہوں ہم ہماری ساتھ زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے ہمیں خدا نہیں کسی کام سے بھیتا ہے آپ کئی اور دیکھنے لگتے ہیں کام رہ جاتا ہے پیچھے تو آپ اپنے دماغ کو اتنا طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے اختیار میں رکھیں کہ کوئی چیز آپ کے دماغ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ alert نہ ہوں کہ پتہ چلے کہ کوئی خطرہ آیا اور ہم اس کو مخابلہ نہیں کر سکے ہاں ایک logical alert ہونا ہے خوشیار ہونا ہے وہ تو ہوں لیکن دماغ ہمارا کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے لے اور کسی اور طرف نکل جائے نہیں یہ نہیں چاہیے اگر اتنے سے کام کے اوپر ہم لوگ عمل کریں جو میں اتنا سا کیا رہا ہوں یہ بہت سخت کام اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری معاشرے کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گے پریکٹس کی خاطر میں آپ سا عرض کر رہا ہوں پریکٹس کی خاطر آپ اس طرح سے رکھ لیں کہ آپ مسائل کی طور پر مجلس سننے کیلئے آئیں اب آپ یہ کہیں کہ اطراف میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی مقصدیت نہیں ہے میں توجہ نہیں دوں گا دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ درود بھی جائے گا محمد وعالی قرآن کریم میں میں تمام سوالت کا جواب دلی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے آپ کی خدنتیں پیش کیے قرآن کریم کے حوالے سے خاص کر قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جو مکمل قانون کی صورت میں ہیں قانون کی صورت میں قانون کا مطلب کیا ہے چین جاؤ امریکہ جاؤ افریقہ جاؤ یا یورپ جاؤ قانون یہی ہے حقیقت یہی ہے کچھ چیزیں حقائق ہوتی ہیں کچھ چیزیں قوانین ہوتی ہیں مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قانون بھی ہے قانون بھی ہے کہ آپ یہ توقع بھی نہ رکھئے گا کہ یہ حقیقت تبدیل ہونے والی ہے نہیں فاقی حقیقت ہے یہ ایسی رہی البتہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب سے نکلے اس کے لئے بہت لمبی کہانی سوچنے پڑے گی بظاہر تو نہ ممکنے بظاہر تو نہ ممکنے لیکن بہر ہر شاید کوئی کہا ہے کہ نہیں پوسیبیلٹی میں ہے تو وہ میں کبھی کبھی جملہ بولتا ہوں تو اس بات کو سوچنے لگتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سوچنے والا ہوگا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہمیں وہ پوسیبیلٹی نہیں پتا نہیں وہ پوسیبیلٹی ہمیں بھی پتا ہے کہ کس پوسیبیلٹی کے تحت یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ریموٹ پوسیبیلٹی ہے جیازہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں تو بھئی یہ ایک حقیقت ہے کہ سورج ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اب یہ قانون بھی ہے بلکل دیکھیں اسی طرح کا ایک جملہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اطلاقیت کے ساتھ ایبسلوٹ ٹرمز کے اندر خدا عنہ نے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے کہاں کا انسان ہے یہ کمی کبھی ہو کس دور کا انسان کسی بھی دور کا ہو چینی جاپانی امریکی افریقی یورپی کوئی فرق نہیں کالا بورا سب چلے گا چودہ سو سال میں اس حقیقت میں کوئی تبدیلی آنی ہے چودہ سو سال کیا چودہ ہزار سال اگل جب تک انسان وہی انسان نے جس کو خدا نے خلق کیا تو خالق جانتا ہے کہ جو انسان میں نے خلق کیا اس کا گھاٹا کہاں پر ہے اس کا فائدہ کہاں پر ہے اسے بیان کر دیا قرآن کریم یہ آیت کبھی تبدیل نہیں ہوگی اس کا کوئی مفہوم تبدیل نہیں ہو رہا حقیقت ہے جتنی زندگی ہماری گزرتی جائے گی اس مفہوم کی گہرائی ہمیں پتہ چلتی چلی جائے گی ہم اس مفہوم میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے قرآن کریم وقت گزرنے سے تبدیل نہیں ہوتا ہمارے فہم اور ہمارے ادراف میں گہرائی آتی ہے قرآن تبدیل نہیں ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ سمجھنے لگتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ کے سامنے میرے سامنے بچپن میں کسی نے فرض کرنے کسی نے کہہ دیا میرے نائنز کلاس میں آیا تھا فیزکس میں ایز اگل تو ایم سی سکوائر میری ایک انڈسٹینڈنگ بنی ہوگی اس زمانے میں اب ایک آدمی نے فیزکس میں پی ایش ڈی کر لیا فرض کرنے اسی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر اب اس کی بھی ایک انڈسٹینڈنگ بنی ہے ایز اگل تو ایم سی سکوائر کے بارے میں تو کیا ایز اگل تو ایم سی سکوائر تبدیل ہوا ہے کیا نہیں وہ تبدیل نہیں ہوا ہے فہم میں انڈسٹینڈنگ میں تبدیلی آئی ہے پہلے کم سمجھ رہا تھا اب گہرائی میں جا کے سمجھ رہا ہے قرآن کریم تبدیل نہیں ہوتا ہمارے شعور میں تبدیلی آتی ہے اور شعور میں تبدیلی بھی اس عنوان سے آتی ہے کہ ہمیں گہرائی مل جاتی ہے پہلے ہم نہیں سمجھ رہے تھے تو قرآن کریم کبھی حقائق بیان کرتا ہے فرمادہ کبھی قانون دیتا ہے قانون دیتا ہے وہ کس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وہ لوگ جو ایمان لائے جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں کھڑے ہو ثابت قدم ہو جاؤ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ قانون دے دیا فرق پڑے گا کہ قانون پانچ سال پہلے عمل ہو یا پانچ سال سال بعد عمل ہو نہیں قانون قانون ہے اس میں کوئی تقدیلی نہیں آنے اس میں نہیں کہا خدا نے کہ اے ایمان لانے والو جب تم ٹرک پہ بیٹھ کر آؤ جب تم گدگاڑی پہ بیٹھ کر آؤ جب تم جیٹ کے اوپر بیٹھ کر آؤ جب تم جہازوں سے لڑو توپوں سے لڑو پتھروں سے لڑو کوئی فرق نہیں ہے اذا لقی تم فیعتا قابلے پر آؤ فسبتو ثابت قدم ہو جاؤ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ قانون ہے اس قانون میں کوئی تقدیلی واقع نہیں ہوگی یہ خدا کا اس طرح سے بیان کرنا ہے چلیے یہ ایک قسم ہو گئی ایک سنف ہو گئی اب کہیں پر خدا عنہ تعالی نے کسی تاریخی واقع کو بیان کیا ہے اور ممکن ہے کوئی یہ کہا ہے کہ بھئی وہ تاریخی واقعہ جو دو ہزار تین سو سال پہلے یا تین ہزار دو سو سال پہلے ہوا تھا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریبی وقت تین ہزار دو سو تین ہزار تین سو سال پہلے کا ہے یعنی بارہ سو سال تقریباً تیرہ سو سال قبل از مسیح کا تو کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھئی یہ جو جملہ ہے یہ ناؤزباللہ آپسلیٹ ہو گیا ہے کیوں یہ سبتین ہزار سال پہلے کا ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے مدال جب بنی اسرائیل کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے تو پھر بھی قانون دے رہا ہوتا ہے پھر دوبارہ قانون دے رہا ہوتا ہے وہ کیسے مثلا فرمائیں کہ تمت کلمت ربک الحسن عالا بنی اسرائیل بما صبرو اور اللہ کے پاکیزہ کلمات بنی اسرائیل کے لیے پورے ہو گئے یعنی نعمتوں کی بارش ہو گئی کیوں بما صبرو چونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا یہ بھی ایک قانون ہو گیا اگر کوئی قوم مسئیبتوں کے سامنے صبر کرے گی اللہ کے پاکیزہ کلمات اس قوم کے لیے پورے ہو جائے گی خدرت خدا سے اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اچھا اب بنی اسرائیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور بنی اسرائیل تھے تین ہزار ساتھ پہلے لیکن گرچہ بیان تاریخ کا تھا لیکن پھر بھی قانون تھا پھر بھی قانون ہو گیا اچھا کل آپ کی سامنے کہا کل پر سوارز کیا کہ مثلا خدا دمطال نے کہا کہ چونکہ انہوں نے یہ کیا دمرنا ہم نے تباہ برباد کر دیا فرعون کو وما کانو یعرشون جس پر وہ اکڑا کرتے تھے سب کچھ برباد کر دیا کیوں چونکہ اس نے تغیان کیا تھا چونکہ اس نے کفر کیا تھا قانون ہو گیا بات فرعون کی تھی تین ہزار سال پہلے آئے تھا ساڑھ تین ہزار سال پہلے آئے تھا لیکن دوبارہ خدا نے تاریخ کو بھی بیان کیا تو پھر دوبارہ قانون کی صورت میں بیان کیا اسی طریقے سے تمام یہ جو واقعات میں اور آپ ارز کر رہے ہیں یہ سب تین ہزار سال پہلے کی ہیں لیکن بار بار میں آپ کی خدرت میں کیا کر رہا ہوں آپ کو واقعہ ارز کرتا ہوں آپ کی سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے قانون نکال رہا ہوں یہ قرآن کریم اب قرآن کریم نے یہ سمجھ دی دے کہ چاہے خدا حقیقت بتائے انہا لانسانا لفی خوصو چاہے خدا قانون دے اذا لقی تم فیعتن اور بڑا خوبصورت قوانین وَلَوَنَّا أَحْلَا الْقُرَعَامَنُوا وَالتَّقَوْلَ فَتَحْنَا لَهِمْ بَرَكَاتِهِ مِنَا السَّمَائِ وَالْعَرْزِ اگر اہلِ قرِياء ایمان لائے تقویہ اختیار کریں تو ہم زمین و آسلام کی برکتیں ان پر نازل کر دیں گے بڑا خوبصورت چپٹر ہے یہ کہ آپ قرآن کریم سے قوانین نکال دیں قوانین نکالنا سیکھ لیں تو چاہے قرآن کریم حقیقت بیان کرے چاہے قانون بیان کرے چاہے حکم بیان کرے حکم دیتا ہے حکم میں بھی قانون ہوتا ہے میں مثال آپ کی حتمت میں عرض کرتا ہوں درود بھی جگہا محمد وعالم محمد وعجل فرد ادفع باللتي احسن السیئة فاذا اللذی بينك وبینه اداوة كأنه ولي حمیم ولا يلقاها الا الذین صبروا ولا يلقاها الا زحد عظیم نفیس ترین قوانین میں سے ایک قانون یہاں پر برائی کو اچھائی کر کے دور کر دو ادفع باللتي احسن السیئة جو برائی ہے اس کو اچھائی سے دور کر دو فاذا ادفع اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے اور کسی کے درمیان جو دشمنی ہوگی تو وہ تمہارے قریبی دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا حکم تھا ادفع دور کرو برائی کو اچھائی سے لیکن یہ بھی قانون ہو گیا برائی کو اچھائی سے دور کرو تو تمہارا جو سختلین دشمن ہوگا جن کے درمیان دشمنی بھی ہوگی یہ تمہارے بہت اچھے دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا لیکن خدا حضرت مطال اس قانون کو بیان کرنے کے ساتھ ایک اور بات بھی بتاتا ہے ہر آدمی یہ کر لے گا فماتا نہیں اور اس کو تو بس وہی کر پائیں گے جو اہلِ صبروں گے جو اہلِ صبروں گے وَلَا يُلَقَّهَا اِدَّا زُحَدٍ عَذِيمٍ سے وہی کر پائیں گے جن پر خدا کی طرف سے عزمت ہو رہی ہوگی خدا کی طرف سے عالی پیمانے کے اوپر ان کے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں یعی کریمہ ہمیں دشمن سے لڑنے کا ایک طریقہ سکھا رہی ہے ایک طریقہ وہ تھا جب بھی دشمن کے سامنے پہنچوا محاذارائی کے اوپر جنگ کے اندر تو تم ثابت قدم ہو جاؤ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ تو ذکر کسرت سے اسی کیا کہتا ہے یہ ہوتا کیا دوسرے میں فرد کے لیے بتایا تمہاری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے تم برائی مت کرو تم اچھائی کہے جاؤ اور جب تم اچھائی کہے جاؤگے تو تمہارے دشمن کو بھی تم سے دوستی کرنی پڑے گی لیکن یہ کرے گا کون فرمایا یہ کریں گے صاحبانے صاحب اچھائے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ خدا انہوں نے مطال تمت کلمت ربک الحسنہ علی بنی اسرائیل خدا نے اپنے تمام پاکیزہ کلمات بنی اسرائیل پر پورے کیے تھے کیوں بیما صبرو انہوں نے صبر کیا تھا اجزان محترم قرآن کریم میں دو پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ سمجھنے خدا کہتا ہے میں سب کچھ نسار کر دوں گا سب کچھ نسار کر دوں گا ایک تقوی ہے ایک سب بس ایک تقوی ہے ایک سب کاش کوئی ایسا تعلیمی نظام ہم بنا پاتے کاش کہ جس میں ہم پرائمری سکول میں اپنے بچوں کو صابر اور متقی بننے کا طریقہ بتا دیتے تو دیکھو بیٹا میتمیٹکس تو تم سیکھ رہے ہو سیکھ لو انگلیش بھی سیکھ لو اردو بھی سیکھو سب سیکھو لیکن یہ دیکھو کہ صابر کیسے بنتے ہیں متقی کیسے بنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو مختلف پریکٹسز کے ذریعے سے صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تقوی پر عمل کرنا سکھا دیتے ہیں اگر ہم یہ دو چیزیں سکھا دیتے ہیں تو آپ نے کہانیوں کے اندر سپر مین سنا ہے دنیا کے سارے کام کر لیتا ہے ہمارے بچے سپر مین ہو جاتے ہیں اگر یہ صابر اور متقی ہو جاتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک امام خمینی ہوتا ایک ایک رہبر موظم ہوتا اگر ہم ان کو صبر اور تقوی سکھا دیتے ہیں اچھا چلیئے ان کو سکھا ہے یا نہیں سکھا ہے خود سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے دیکھیں ایزان مختلف میں پہلے دن سے بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے بھی تلقین کر رہا ہوتا ہوں یہ مجلسوں میں آنا علم لینا علم لے کے گھر جانا حدف نہیں ہے علم لے کے زندگی تبدیل کرنا علم کی روشنی میں یہ حدف ہے یہ حدف اب یہ ہم نے اتنی دیل لگا یہ تقریباً بیس منٹ اس پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی کہ بھئی صبر کے کیا اثرات تقوی کے کیا اثرات اور اگر خدا نہ کرے ہم صبر و تقوی نہ سیکھ سکے تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس اب بولنے کا اچھا اب یہ صبر و تقوی سیکھیں گے کیسے صبر و تقوی سیکھیں گے کیسے کیونکہ ہم یہاں پہ جا کے روح نہیں سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بھئی پریکٹیکلی ہوگا کیسے تو ایک دو پوائنٹ اس عنوان سے صبر اور تقوی سیکھنا کیسے درود بیجے کا محمد و عالمان ساتھا سا کام ہے الحمدللہ رب العالمین ہم سب لوگ زندگی گزارتے وقت اپنی کچھ کچھ نہ کچھ شعور کو اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے جیسے ہی کوئی مشکل آئے میں بھی آپ سے حرض کروں تو میں اس کا مدب نہیں آپ کوئی سپیر کر رہا ہوں اس میں شامل کروں گا ہماری ساتھ جیسے ہی کوئی مشکل آئے اپنے آپ سے ایک سوال کریں اگر صابر ہوتے تو کیا کرتے اگر ہم صابر ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھے ایک صابر انسان سے خدا کیا توقع کر رہا ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں چھوٹا سا ایک سوال پوچھیں اپنے آپ سے صابر ہو تو کیا کریں اور اس عمل کو آپ اپنے اوپر جبر کر کے اچھا لفظ نہیں ہے اردو کا تھوپ دیں تو تھوپ دیں جبر کر کے ڈالیں پہلے کیونکہ ہم لوگ فضیلتوں اور اچھائیوں کو شروع شروع میں آسانی سے نہیں لیتے سختی سے لینے پڑتی ہے بھئی جس بچے کو شروع میں عادت نہیں ہوتی اس کے لئے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے سختی لینے پڑتی ہے جس بچے کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن کریم پڑھنے کی سختی لینے پڑتی ہے تو سختی اٹھانے پڑتی ہے فضیلتوں میں بھی ایسے ہی ہے شروع میں صابر بننا بہت مصیبت ہوگا لیکن اپنے اوپر امپوز کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں صابر بننے ہی کوش کرتا ہوں انسان متقی کیسے بنتا ہے لمبی داستان ہے ظاہر ہے کہ وہ سب بہت متقی سادہ صحیح کام کر لیں اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کر لیں اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کر لیں مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا عمل کی نزدیک لانے کے لیے دو تین گھنٹے کے بعد ہر دو تین گھنٹے کے بعد خدا کو یاد کر کے کہاں خدا میں چاہتا ہوں تیرہ میرا رشتہ صحیح ہے بس مجھے یہ چاہیے مجھے یہ رشتہ صحیح کرنا ہے دعا قنط کیلئے ہاتھ اٹھائیں گے دعائیں کریں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وہیں اردو میں ہی کہہ دیں کہ خدا میرا تیرا رشتہ اچھا رہا ہے یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوں وہ خدا کی خاطر کر رہے ہوں دوسری چیزوں کو نظر انداز کریں خدا کی مقابلے میں اس کو تقوی کہتے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمیں نصیب ہو گئیں ہم اہلِ صبر ہو گئے اور اہلِ تقویٰ ہو گئے زندگی آسان ہے فرد کی زندگی بھی آسان ہے معاشرے کی زندگی بھی آسان ہے اچھا آپ ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں بے صبری کی چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں بہت نظر آتی ہیں لوگ تھوڑا سا کسی لائن میں لگے ہو تھوڑی دیل لگ جائے پھر دیکھیں کیا ہونے لگتا ہے اگدم سے ان کا صبر کا دامن ہاتھ سے جانے لگتا ہے تو آپ اپنے طور پر سوچ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے صبری نظر آ رہی ہے ہم بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں کہیں ہم بھی بے صبر ہیں انسان ہوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم بے صبر ہیں اپنے اندر اس صبر کو ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں اتنا میں نے آپ کی خدمت بلانس کر دیا اب اتنا میرا خدمیں اس موضوع سے آگے بڑھنا چاہیے تو صبر اور تقویٰ کی اوپر سب کچھ ہوتا ہے جو کچھ چاہیں گے خدا نظر فرماتا ہے پانچ ہزار فرشتیں نازل کر دوں گا اگر تو انہوں نے سبر و تقویٰ کا ساتھ دیا پانچ ہزار فرشتیں نازل کرے گا بار بار اس بات کو دیکھتے رہیں کہ کیسے ہوگا انشاءاللہ خدا نظر فرمائے گا دروت بھیجیں محمد و آدم بے صبری بھی کئی قسم کی ہے بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہم نے عرض کیا کل پرسوں بھی عرض ہوا بجے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تیس دن سے چالیس دن ہوئے ادھر وہ لوگ بتوں کے سامنے جھک گئے بتوں کے سامنے کیوں جھکے وہ سامری نے ان کے سامنے ایک چشم بندی کی ان کے سامنے ایک نظروں کو دھوکا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے یہ سونے کا ہے بڑا قیمتی ہے اس کے اندر سے آواز بھی آتی ہے اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام احکام لے کر آتے ہیں ہم کیوں نہ اسی کی عبادت کر لیتے ہیں قوم بسبری ہے بسبری قوم بھائی تیس دن سے چالیس ہی تو ہوئے تھے اتنا آپ اسے باہر ہونے کی کیا ضرورت تھی اتنا اپنے آپ کو یوں ڈھیلا چھوڑ دینے کی کیا ضرورت تھی تھوڑا آپ نے اصولوں کے اوپر باقی رہتے یہ بسبری آپ کو اس وقت نظر نہیں آتی جب ہمارے مشکلات زیادہ بڑھ جاتی تھوڑی سے مشکلات زیادہ بڑھتی ہیں ہر ایک آدمی چلنانے لگتا ہے شیعہ قوم کا ہوگا کیا ہے ان کا مستقبل کا کیا ہوگا اور اس کے بعد جناب احلی پتہ چلتا ہے وہ ایک گروپ عالموں کو برا کہہ رہا ہے عالم فلان کو برا کہہ رہا ہے اس پبلک کو برا کہہ رہی ہے وہ اس کو برا کہہ رہی ہے ہر ایک ایک دوسرے کی پیچھے پڑ گیا تو بھائی صبر کہاں گیا تو صبر کھو اتنے دن مسے کے تھے چار دن مشکل کی بھی اٹھال کبھی اس کو سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر خدا نے مجھے چالیس سال عزت دیئے چار سال بیزتی دے دے چالیس سال کی عزت تو اچھی لگتی ہے سب کو چار سال کی بیزتی کسی کو اچھی نہیں لگتی اتنا صحیح تو شہدہ کے نام پر ہم نے عزت کمائی پوری دنیا کے اندر پوری دنیا احترام کرتی ہے اس معنی میں کہ یہ لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں حضرت کبھی سیدو شہدہ کے نام پر حصداری کے نام پر سختی اٹھانی پڑ جائے اٹھاؤ اب چلانے کی کیا ضرورت ہے جب مسئلے لیتنے پھر کیوں یاد آتا اس قوم صبر کہیں گے معاشرتی صبر تو قوم بنی اسرائیل بے صبری قوم تھی بنی اسرائیل بے صبری کے اندر کہاں پہنچ گئے بے صبری کے اندر بدپرستی پہنچ جاتا ہے اچھا یہاں پہ بہت ضریف نقطہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت حاروم ان کے ساتھ پیچاری کے ساتھ کیا ہوئے وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین قوم کے درمیان موجود تھے اچھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے جانشینی کے فرائض کو انجام دینے میں کتاہی کی ہوگی اللہ کے نبی ہیں معصوم تو انہوں نے یقیناً جانشینی کے فرائض انجام دینے میں کوئی کتاہی نہیں کی ہوگی تو یہ جو قوم ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانشین اعلان کر کے گئے تھے قبول کیوں نہیں کیا ان کی بات مانی کیوں نہیں اس میں کیا راز ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے اس گو سالے کو آگ لگا دی اس کا اس کو سب کو بہا دو اس سب کو غرد کر دو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آیتی ہے کہ فرعونیوں سے چھینیوی دولت بنی اسرائیل کے کام نہیں آتی اس سے گمراہی پھیلتی ہے تو اگر کوئی یہ سمجھ لیا نا کہ ہم اپنے قوم کو دولت من کر لیں گے تو یہ قوم بہت طاقتور ہو جائے گی بائید ہے وہ دولت ہمارے لئے مسئبت بن جائے گی غلط راستے سے کوئی بھی کام ہوگا مسئبت بنائے گا کہیں نہ کہیں مسئبت آئے گی تو کوئی الڈی سی چیزیں ترکی پر جنہوں سوچتے رہے گی یہ سوچنا بند کر دیں یہودیوں نے یہ کیا تھا ہمیں یہ کر لینا چاہیے اس نے یہ کیا تھا ہمیں یہ کر لینا چاہیے بھائی یہ ترکیبیں بعد میں ہیں سب سے پہلے جو چھو حق کیا ہے باطل کیا ہے حق کے راستے میں جتنی طاقت ہے باطل کے راستے میں اتنی طاقت ہوئی نہیں سکتی حق کا راستہ خدا کا راستہ ہے تو انسان اس کے اوپر محنت کرے تو قوم بنی اسرائیل نے حضرت مسئلہ اسلام کی جانشین کوئی بات کیوں نہیں مانی حضرت حرون کی بات کیوں نہیں مانی اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے یہ قانون سمجھ میں آتا ہے اور میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا حساس معاملہ بھی ہے اور بات بھی تھوڑی سی بات جگہا کہ اوپر جا کے باریک ہے اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ درود بھی جگہا محمد وعالمان ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی حضرت حرون علیہ السلام موجود تھے قوم بنی اسرائیل نے حضرت حرون کی نہیں مانی کس کی مانی سامری سامری کا کوئی سٹیٹس ہے حضرت حرون کے سامنے نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں جانشین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور سامری تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی حیثیت کیا ہے بلکہ ایک روایت میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا کہ یہ سامری وہی بے وقوف آدمی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے آشکار کر دیا تھا وہ واقعہ جب جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ ہی تھا بدبخت اس نے آواز دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور اگلے دن اسی نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم موسیٰ ہو اور تم یہ کرنے والے ہو تو کہتے ہیں اس کا سابقہ خراب تھا البتہ کچھ روایت نے کہا کہ نہیں سابقہ اچھا تھا اس کا کہلے مومن انسان تھا لیکن بعد میں نفس پرستی میں آ کر اس نے دیکھا موقع اچھا ہے نبی نہیں ہے اگر میں کوئی ہنرمندی دکھاؤں تو لوگ مجھے مان لیں گے تو میں لیڈر بن جاؤں گا اب میرا سوال یہاں پر ہے چلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بندہ کیسا بھی تھا سامری کیسا بھی بندہ تھا لوگوں نے سامری کو کیوں قبول کیا حضرت حارون علیہ السلام کے مقابلوں جبکہ سامری کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی لیکن اس کے پاس صرف ایک چیز تھی کیا لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ایک اور مصیبت ہے لوگ زبان سے کچھ بھی کہیں ان کے دلوں میں اگر ایمان نہ ہو تو کچھ عارضویں مچل رہی ہوتی ہیں جو شیطان کا چیلہ ہوتا ہے وہ ان عارضووں کو سمجھ جاتا ہے وہ شیطان کا چیلہ ان کی عارضووں کو سمجھ جاتا ہے وہ ان عارضووں کے اوپر محنت کرتا ہے ان کو پروان چڑھاتا ہے اور لوگ ان عارضووں کے دھوکے میں پھر نبی کی بھی نہیں مانتے سامری کو قبول کر لیتے سامری کو قبول کر لیتے اس کو میں قانون کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو بات یہ ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ عارضویں ہوتی ہیں غلط عارضویں نفسانی خواہشات یہ نفسانی خواہشات کیوں ہوتی ہیں چونکہ ایمان دل کی گہرائیوں تب نہیں گیا ہوتا ایمان دل کی گہرائیوں تب نہیں گیا ہوتا تو کچھ نفسانی خواہشات دل کے اندر ہوتی ہیں جو شیطان کا چیلہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش مچل رہی ہے وہ کیا ہے تو وہ آ کر اس خواہش پر جس کو کہتے ہیں کیپٹلائز کرتا ہے اس کے اوپر اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے ان خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے پھر لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ حضرت حارون کو ریجیک کر دیتے ہیں اور سامری کو قبول کر دیتے ہیں اچھا جب لوگ یہ کام کرتے ہیں اور حضرت حارون کو ریجیک کرتے ہیں اور سامری کو قبول کرتے ہیں تو جو ان کی عارضوں ہوتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں کیا نہیں اب یہاں سے بدبختی کا دور شروع ہوتا ہے اب بدبختی کا دور شروع ہوتا ہے اب اسے میں قانون کیا بنا ہوں قانون آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہی کوش کروں گا جیسے کہ ہم نے ارز کیا کہ ہم تاریخ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم تاریخ سے قانون سیکھنا چاہتے ہیں درود میں جگہا محمد وعالی سب زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ علمی باتیں کر رہے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے فرض کریں بھئی ایک ٹرسٹ کا الیکشن ہونے والا ہے ایک ٹرسٹ کا الیکشن ہونے والا ہے ایک آدمی ہے تیز ترار سا تھوڑا پیسے والا بھی ہے تھوڑی سی جان پہچان بھی ہے اس کو بھی فون کر سکتا ہے اس پلیس آفیسر کو بھی فون کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے ہے دو نمبری ہے دو نمبری اچھا اس کے مقابلے میں ایک ذرا متقی پرہزگار سا ہے اتنا شارپ نہیں ہے اتنا تیز نہیں ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے کانٹیک کرنے میں تھوڑا بھاگتا بھی ہے سوچتا ہے کہ نہیں بھئی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کیا فائدہ ٹھیک ہے کبھی مسئبت پڑی تو رابطہ کر لوں گا لیکن زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ پیسہ بسا بھی زیادہ نہیں ہے شو جمانہ بھی اس کو نہیں آتا صحیح ہے اچھا ہمارے انٹرسٹ کے انتہابات میں کون سیلیکٹ ہوگا تبیہی اسی بات ہے کہ پہلا والا بندہ سیلیکٹ ہو جائے گا صحیح ہے یہ جو بندہ سیلیکٹ کیا ہے یہ خدا کے کسی اصول پر کمپرمائز تو نہیں ہوا ہے ہوا ہے نا ہوا ہے بس پھر مصیبت آنے والی بس پھر گئے اگر کوئی نہ ہو مثلا کوئی آدمی کیا ہے بھائی مولانا ایک آدمی کھڑا ہوا دوسرا تھا ہی نہیں چلو قبول البتہ ان لوگوں کے اوپر سوال جائے گا جو کھڑے ہو سکتے تھے تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے اللہ ان سے سوال کرے گا لیکن میرے دوسرا آدمی جس نے صرف ووٹ دینا ہے کوئی تھا ہی نہیں اس لئے میں نے اس کو دے دیا چلو ٹھیک ہے کسی حد تک قبول لیکن اگر تھا میرے سٹینڈرڈز میں وہ آدمی اچھا نہیں تھا خدا کے سٹینڈرڈز میں مناسب آدمی تھا اور میں نے خدا کے میعارات کو ترک کیا اپنے اقل اور اپنے شعور کو ترجیح دی البتہ اقل و شعور نہیں ہے وہ دھوکہ ہے لیکن میں نے اس کو اقل و شعور سب جاتا اس کو میں نے ترجیح دی اب کیا ہونے والا ہے جہاں کہیں خدا کا میعار ترک کیا جائے گا مقابلے پہ اب سمجھنے مسئیبت آئے گی یہ قطعاً مسئیبت آئے گی ایسی میں کہتا ہوں فرض کرنے بھئی میرا ایک دوست ہے میری قوم قبیلے کا ہے ایک اور بھی ہے میری قوم قبیلے کا نہیں ہے باہر کا بندہ ہے اس سے میرا تھوڑا سا ثقافتی ٹکراؤ بھی ہے میری کلچر اس کی کلچر سے نہیں ملتی لیکن دین کی بات کرو تو مضبوط آدمی ہے میری کس سے بنیں گی زیادہ اپنے قوم قبیلے والے کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک مسئیبت آنے والی ہے کیوں جب بھی ٹکراؤ پر خدا کا اصول کمپرمائز ہوگا وہاں سے کوئی سخت مسئیبت آئے گی یہ میں آپ کی خدمت میں اصول ارز کر دوں یہ ہر دفعہ آئے گا آپ اس اصول کو اگر ابھی سے قبول کر رہے ہیں تو قبول کر لیجی بہت اچھی بات ہے فرض کر رہے ہیں آپ کے نہیں ہم قبول نہیں کر پا رہے ہیں ابھی ہم قبول نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو ٹیسٹنگ فیز میں ڈال دیں ٹیسٹنگ فیز میں ڈال دیں اور زندگی میں اس اصول کو تجربہ کرنا شروع کر دیں کہ ایک جگہ تھی جہاں پر خدا کا ایک اصول کوئی بات کہہ رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے اپنے اصول لڑا کر ایک اور انتخاب کیا ایک اور سیلیکشن کیا اب جا کے دیکھے گا کہ جو میں نے کیا اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا اس کو جا کے دونڈیے جہاں کہیں فرد یہ کام کرے وہ فرد مصیبت میں گیا جہاں کہیں کوئی قوم یہ کام کرے وہ قوم مصیبت میں گئی بس اس کو اب اس جگہ سے مصیبت اٹھانی پڑے گی اس بات میں مطمئن رہیے گا اب آپ یہ جو قانون میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا یہ اتنا عجیب قانون ہے کہ بچے بچیوں کی شادی سے لے کر قومی رہنماؤں اور ملکوں کے لیڈروں تک سب پہ یہ چلتا ہے سب پہ یہ ہی چلتا ہے اور جہاں کہیں آپ اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو آزما کے دیکھئے گا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا میں طالب علم ہونے کے ناتے دین آزما تھا رہتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ بھائی جو اس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں وہ ویلیڈ ہے الحمدللہ نظر آتی طور پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ویلیڈ ہے لیکن عملا بہرحال پتا تو چلے گی صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں آیا بھی ہے نہیں آیا تو میں نے اس قانون کو کئی دفعہ آسمایا ہے اور مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں کہیں میں نے خدا کے اصول کو وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کیا وہاں سے ایک بیزتی آتی وہاں سے ایک بیزتی آتی تب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اپنی عزت کی خاطر اور اگر سب کو سمجھ میں آجائے تو قوم کی عزت کی خاطر بے اصول کے اوپر کبھی خاموش مت بیٹھے کم سے کم یہ کرو کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا یہ سا ہی نہیں ہو رہا ہے کیوں اگر یہ بھی نہیں بولے تو کیا ہوگا اس بے اصولی حرکت کی سزا آپ کو اٹھانی پڑے گی اس بے اصولی حرکت کی سزا آپ کو اٹھانی پڑے گی یہ قانون کا دوسرا حصہ ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ نے اللہ کی اصولوں پر کمپرومائز کیا تو آپ کو مصیبت آئی گی دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن خاموش بیٹھے رہے اس مصیبت کا شکار آپ بھی ہونے والے ہیں آپ بھی شکار ہونے والے ہیں اس کا صرف ایک راستہ ہے ایک خدا کی اصولوں پر میعاروں پر سٹینڈرڈ پر کمپرومائز نہ کرو کسی سٹینڈرڈ کو خدا کے سٹینڈرڈ پر ترجیمت دو نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کے سامنے خدا کا کوئی اصول پامال ہو رہا ہے سٹینڈرڈ کمپرومائز ہو رہا ہے آواز نکالو اعتراض کرو عمر بالمعروف نحیہ نلمنکر فوراں کرو ورنہ کیا ہونے والا ہے ورنہ یہ مسئبت تمہارے گلے کو بھسنے والی ہے البتہ ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے تیسرا مسئلہ کیا ہے بعض اوقات قومیں ایسی غلطی کر دیتی ہیں کہ اچھے بھی نہیں بچتے بولنے والے بھی نہیں بچتے وہ بھی بھس آتے ہیں بعض اوقات قومیں اتنے بڑے بلندر مار دیتی ہیں کہ جو برے تھے وہ بھی بھستے جن بشاروں نے آواز اٹھائی تھی وہ بھی نہیں بچتے آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے فرمایا ہے قرآن کریم نے نہیں فرمایا عوضہ میں بھی قبول نہیں کرتا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا ان امتحانوں سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا غیر ظالموں پر بھی آئے گا جہاں غیر ظالم کون ہوتا ہے عادل ہوتا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً ایسے امتحانوں سے ڈرو اور خدا کہہ رہا ہے ڈرنا وَتَّقُوا فِتْنَةً ایسے امتحانوں سے ایسے فتنوں سے ڈرو لَا يُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا پھر جب وہ فتنہ آتا ہے سب پس جاتا ہے سب کو پسنا پڑتا ہے رجیزان محترم بہت شعری کی جگہ ہے سوسائیٹی چھوٹی چھوٹی غلطیاں لمبے اثرات دیتی ہیں درود بے جگہ محمد وعالمان اس بات کی روشنی میں اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں اپنی زندگی میں فوراں ہر چیز کو نوٹ کرتے رہیے جب بھی آپ فیصلے کر رہے ہو خاص کر معاشرتی فیصلے کہ آپ خدا کی کسی حکم پر کمپرومائز تو نہیں کر رہے قوم بنی اسرائیل کی یہ مثال ہمارے سامنے بہتین مثال ہے اچھا قوم بنی اسرائیل نے سامری کی کس چیز پر کس چیز کو ترجیح دی حضرت حرون علیہ السلام پر سامری لوگوں کی نظروں کو سونے سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا حضرت حرون علیہ السلام کے پاس وہ سونا نہیں کر لیا سامری اس جانور بدھ میں سے آواز نکالنے میں کامیاب ہو گیا چشم بندی کے ذریعے سے دھوکہ دہی کے ذریعے سے حضرت حرون علیہ السلام میں یہ کام نہیں کیا دونوں چیزیں دھوکے کی بات تھی کیا قوم بنی صلاحیت کو نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ دھوکے بازی ہو رہی ہے وہ نہیں سوچ پائیں گے کیوں ان کے دلوں میں ایک آرزو مچیوی تھی وہ آرزو کیا مچیوی تھی کوئی وہ جو ہمیں بندگی خدا کی سختی سے نکال کر ایسی الٹی سیدھی بتپرستی میں لے جائے بندگی سخت لگتی ہے تو دلوں میں جو آرزو مچری ہوتی ہے نا تو یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی دین آ جائے جس میں پانچ وقتی نماز نہ پڑھنی پڑے نعوذ باللہ تعالی ایسا کوئی دین آ جائے جس میں کوئی حلال حرام کا پوچھنے والا نا ہو نعوذ باللہ تعالی اچھا شیطان دیکھتا ہے ان کے دلوں میں آرزو مچ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا ایک دین ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ تمہاری آرزو ایسا دین دھی نا کہ جو نہ حلال کی خبر نہ حرام کی خبر جو کرنا ہے کرو ایک جملہ بولو معاملہ خطا وہ پکڑا دیتا ہے کہتا لو بھائی تم بھی خوش ہو جاؤ اب ان کے دنوں میں پہلے سے آرزو مچ چل رہی تھی جب وہ مسنوعی دیکھا تو کہا بھائی ڈھیک ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہمیں مل گیا آپ کو تو مل گیا لیکن اب جو معاشرے پر آپ نے بدبختی جاری کی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ہوگا کہ سامری چیمپئن بن جائے گا اور حضرت حرون معاشرے کے اندر اپنے معاشرے کے اندر چلا چلا کے خاموش ہو جائیں اور وہ بیٹھے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آیا حضرت حرون کا دین خطرے میں پڑے گا نہیں معصوم کا دین کانسے خطرے میں پڑے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا حکم دیا فقتلو انفسکم اب ایک دوسرے کو قتل کرو عجزان مطرم یہ ہوگا میں اس اصول کو جمع کرتا ہوں آپ کے سامنے اس سے زیادہ سرات سے کہنا میرے خال میں پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی قوم کے دل میں ایک عرضو ہوتی ہے کاش ایسا ہو جائے کاش ویسا ہو جائے صرف نفس پرستی نفس پرستی اس عارضوں کے مقابلے میں شیطان ایک مصنوعی فکر دیتا ہے لوگ اصل انسان کی بات نہیں سنتے حضرت حارم کی بات نہیں سنتے سامری کو لے کے بیٹھے جاتے ہیں سامری انہیں خوش کرتا رہتا ہے خوش کرتا رہتا ہے پھر ایک موقع کے اوپر حق سامنے آ جاتا ہے جب حق سامنے آتا ہے تو اب حق کی قبولیت کے لیے خون بہتا ہے اب خون بہتا ہے اور یہ خون بڑا زبردست طریقے سے بہتا ہے اس کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑ جاتی ہیں ایزان محترم ہم لوگ ایسے دور سے گزر رہے ہیں ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر بہت سارا خون تم کسی وجہ سے نہیں بہتا ہے صرف نفس پرستی کی وجہ سے بہتا ہے صرف نفس پرستی کی وجہ سے کسی نے اپنی قوم پرستانہ جذبات کو پورا کرنے کے لیے کسی قوم پرست کو گراؤنڈ دیا کہ تم ہمارے اوپر رہنمائی کرو کسی نے شریعت سے بچنے کے لیے شریعت کے مخالف کسی شخص کو گراؤنڈ دیا کہ تم ہمارے لیے رہنمائی کرو کسی نے دولت کو کمانے کے لیے اپنے جیسے ذر پرستوں کو ممبر پر بٹھایا کہ تم ہمارے لیے بولو تو کہیں قوم پرستی چڑھ دوڑی کہیں بے دین لوگ آگئے اور کہیں ذر پرست لوگ آگئے اب بولو خون بہے گا یا نہیں بہے گا خون تو بہے گا اب صرف اتنا کرلو کہ جب خون بہ رہا ہو تو یاد کرلو کہ پیچھے غلطی کہاں سبے ہوئی تھی اتنا کرلو کہ یاد کرو کہ بھئی ہم نے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے کس جگہ پہ جا کر کس قوم پرستی کو ساتھ دیا تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا تیس پہنتیس سال پہلے چالیس سال پہلے لوگوں کو کون مادہ پرست لوگ تھے جن کی مادہ پرستی کو بے دینی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر بھی گراؤنڈ دیا تھا نہیں دینا چاہیے تھا جب یہ حقائق تسلیم کر لیں گے اور حق کے راستے پہ چلیں گے ٹھیک تھا خون بہ چکا ہوگا اس کے بعد انصاف اور عدل کا دور آ جائے گا فیضان مطرم سوسائٹیز میں ایک ذہن میں رکھے گا کوئی یوٹرن نہیں ہوتا صرف روڈ سیدھی جاتی ہے پیچھے جانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا جس پٹری پہ آپ نے اپنے آپ کو چڑھا لیا اب صرف آگے جانا ہے تیسے نہیں جاتی اب آپ اشاری یہ دکھائیں کہ مزید ٹیڑی نہ ہو مزید ٹیڑی نہ ہو تو کونسیکوینسز تو جھلنے پڑتے ہیں اگر ایک بندہ گلے سے نیچے پانی اتارے گا تو اس کے میدے میں پانی جائے گا اگر گلے سے نیچے تیزاب اتارے گا تو میدے میں تیزاب جائے گا قوموں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے یہ تیس سال پہلے پچیس سال پہلے کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں ایک پٹھری پہ آ جاتے ہیں اب اس پٹھری نے چلنا ہے اب ان کے اشاری یہ ہوتی ہے کہ یہ ریکنائز کریں ریالائز کریں کہ بھائی پچیس سال پہلے کیا غلطی ہوئی تھی اب دوبارہ نہیں کرنا ہے تو پھر معاملہ صحیح ہو سکے گا میرے خیال میں اب بہت حد تک بات واضح ہو جانی چاہیے انشاءاللہ درود بے جگا محمد وعالی اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی شعور اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی شعور تو جب لوگوں کا خون بہتا ہے تو معاشرتی شعور کے زندہ ہونے کا وقت آتا ہے اب ایک اور مسئیبت آتی جب خون بہتا ہے تو معاشرتی شعور کے زندہ ہونے کا وقت آتا ہے لیکن لوگ اتنے بیچارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا جیسے بھی ہوا جب یہاں پہ ہر روز جناسے اٹھ رہے تھے تو لوگ صرف ایسی باتیں پوچھ رہے تھے جن کا تعلق کل رات سے ہو آج رات سے ہو اور اگر ان سے کوئی بات کی جائے کہ بھئی یہ آج رات اور کل رات کا مسئلہ حل ہو جائے گا لمبی مدت کا کچھ سوچ ہو اس کو کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے آج جب مسئیبت ختم ہو جاتی ہے تو دماغ ماؤف نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ کسی بھی چیز کو سوچنے کو تیار نہیں ہوتے سب اپنے اپنے ڈگر پر چلے جاتے ہیں واپس تو جب مسئیبت آتی ہے تو یہ کھٹے ہو جاتے ہیں لیکن سوچنے کو تیار نہیں ہوتے اور جب مسئیبت چلی جاتی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں پھر کوئی گھٹا ہونے کو تیار نہیں ہوتا اب آپ کے اداروں کے سامنے ایک مشکل آئی ہے وہ کیا مسئیبت کے وقت میں کچھ ہمارے بہت اچھے ادارے بنے ان اداروں نے قوم کے لئے بڑی خدمتیں کی اب جب آسانی کا وقت آئے گا تو قوم کیا کرے گی ان اداروں کے اوپر سے اپنی نظر لطف کو کم کرنا شروع کر دے گی تو بھائی پھر یہ ادارے کہاں جائیں گے خدا نہ کرے اگر قوم کی نظر لطف اور کم ہو گئی اور ناؤذب اللہ تعالی یہ ادارے بیٹھ گئے اگلی مسئیبت کی وقت میں پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ زیرو سے شروع کریں گے کیا پھر تو پتہ نہیں زیرو سے شروع بھی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوگا تو ازان محترم آسانی کے وقت میں بعض ایسے امتحانات آتے ہیں جو سختی کے وقت بھی نہیں آتے ہیں یہ جو قوم بنی اسرائیل بھت کے سامنے جھگی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ اس وقت جھگی تھی جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا یہ اس وقت جھگے تھے بدبخت جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا آسانی کا وقت آئے نا تو بڑے بڑے بائیمان لوگ بھی ادھر ادھر چلنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اور ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہئے ہمیں سمجھ کے کام کرنا چاہئے بھئی ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی قوانین کی روشنی میں ہم سے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اللہ کی قوانین کی روشنی میں عزت کیسے ملنی ہے کامیابی کیسے ملنی ہے قرآن کریم پڑھتے رہیے قرآن کریم پڑھتے رہیے قرآن کریم سے قوانین سمجھنے کی پوشش کرتے رہیے جیسا کہ مولا نے محجوب علاقہ میں انشاءت فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لئے نجات کی کشتی ہے یہ تمہارے لئے سفینہ ہے اس کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں گے اس پر عمل کرو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سوچتے رہیے زندگی قوموں کے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی اچھی چیزوں سے آ سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں قوموں کو برباد بھی کروا سکتی ہیں تو آج کا جو لب لب آپ تھا وہ یہ تھا کہ الہی سٹینڈرڈز جو الہی محیار ہیں ان کو سمجھ نہیں کوشش کریں الہی محیار پر کمپرومائز مت کریں آپ جہاں کہیں خدای محیار پر کمپرومائز کریں گے آپ بھی سختی آئے گی اور شاید ایسا بقت آئے کہ جو خدا کی خاطر اٹھا ہو اس کو بچارے کو قربانی دینی پڑ جائیں اس کو بچارے کو قربانی دینی پڑے معاشرہ جب بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور حجت خدا کہہ کہہ کے تھک جاتا ہے تو حجت خدا پھر ایک راستہ لیتا ہے وہ راستہ کیا ہے قربانی کا راستہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تو میں اپنے آپ کو قربان کرنا میں قربان کروں گا جب میں قربان کروں گا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ کچھ سوئے وے لوگ جاگ جائیں گے کچھ تو جاگیں گے ہمائے دور کے جو ایک جینئس عالم دین شہید محمد باقر صدر تھے ان کے ایک شاگر نے ایک دہو بتایا ہم ان سے پڑھا کرتے تھے کہنے گے کہ کچھ لوگ استاد کے پاس گئے جب وہ ہاؤز آریسٹ تھے تو انہوں نے جا کر کہا کہ سید آپ اپنی جان دینے کے لیے بیٹھیں عراق نہیں جاگے گا ملت عراق نہیں جاگے گی آپ مر جائیں گے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ملت عراق ابھی آپ کا ساتھ دے دیں گی یہ ساتھ نہیں دیں گے آپ تنہائی میں مر جائیں گے فوراں لوگ جاگیں گے بھی نہیں تو سید نے بڑی عجیب بات کہے سید تاریخ کو اوپر مہارت کے ساتھ نظر رکھتے تھے میں نے عرض کیا ان کی تفسیر بھی اس معاملے میں موجود تھے سید نے کہا کہ دیکھو ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد عمجد کی طرح تنہائی میں جان دینی ہوتی ہے ان کا ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد عمجد کی طرح ممکن ہے این الفاظ یہ نہ ہو میں تو عربی سے لانے کی کوشش کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرے جد عمجد کی طرح جان دینی پڑتی ہے وہ تنہائی میں مرتے ہیں کیونہوں نے یہ کہا کہ جس طرح میرے جد عمجد کا نام اب تک باقی ہے اور لوگوں کو جگہ رہا ہے تو فرمایا کسی خربانی دینے والے کا نام خدا زائے نہیں ہونے دے گا خدا قوموں کو بیدار کرے گا قومیں جاگیں گی جب جاگیں گی تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا سیدو شہدہ نے اس طرح قربانی کی ظاہری طور پر دیکھیں تو اکیلے میدان کربلا میں قوم دیکھ رہا تھا دور دور تک آبادی نہیں تھی دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی جو تھی بھی تو اس کو سیدو شہدہ نے بنی اصد سے کہا تھا بنی اصد یا تو ہمارا ساتھ دے دو اور اگر تمہیں عذاب سے بچنا ہے تو پھر بہت دور چلے جاؤ تاکہ جب میں کھڑے ہو کر کہوں تمہارے کان میں آواز آئی اور تم نے ساتھ نہیں دیا تو مسیبت میں پڑ جاؤ گا دور چلے جاؤ یا پھر ہمارا ساتھ دے دو کوئی سیدو شہدہ کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا یعنی جب سیدو شہدہ اس مظلوم بچے کو لے کر میدان میں آئے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ مظلوم تڑپا ہے یا نہیں تڑپا پتہ ہی نہیں چلا جب سیدو شہدہ شہید ہو رہے تھے اللہ اکبر آئی زال محترم یہ جملات کہنا بڑا سخت ہے لیکن کیا کرے آدمی جب سیدو شہدہ اس قتلگاہ میں زمین پر تھے اور بولئین سیدو شہدہ کو زباہ کر رہا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا صرف ایک بہن تھی جو ایک موچھائی سے دیکھ رہی تھا آئی زو میں نے تو اتنی آسانی سے جملہ کہہ دیا اب میں چند جملے زیادہ کروں صرف ایک ماتم زدہ بہن تھی صرف ایک سر پیٹتی ہوئی بہن تھی اور اگر اور زیادہ حقائق پر توجہ دیں تو ایک فاطمہ کا بیٹا تھا ایک فاطمہ کی بیٹی تھی اور کوئی نہیں دیکھنے والا جب سیدو شہدہ کا لاشہ لایا گیا کہ پامال ہوگا ہر آدمی یہ کہنے تو آیا کہ میری قوم کا لاشہ پامال نہیں ہوگا کوئی یہ کہنے نہیں آیا کہ حسین کا لاشہ پامال نہیں ہوگا مظلومیت کی انتہا تھی ارے حبجی جب کہہ رہا تھا کہ حبجی کا لاشہ پامال نہ ہو تو کوئی تو مسلمان آگر یہ بھی کہتا کہ محمد کے نوازے کا کیوں لاشہ پامال ہو رہا ہے کسی نے نہیں کہا اور اس موقع پر بیوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسرت کے ساتھ بھائی کے لاشے کو دیکھتی رہی اور ایک ہی جمعہ کہا کہ بھائیہ سب کا کوئی وارث ہے میرا کوئی وارث نہیں اور اب ہم دنیا کے سامنے کہیں گے بیوی پوری دنیا آپ کے بھائی کا نام دے رہی ہے پوری دنیا سے یا حسین یا حسین کی آوازہ آ رہی ہے شاید تو وقت آ گیا کہ آپ کے فرزند شریف لائے ہیں یا حسین یا حسین کی بھرچم کے ساتھ علیہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ما تمہ حسین